ہاں تو بھائیو آپ کا بھائی یہ کہاں پہنچ چکا ہے یار یہ کدھر آگے صبح ہی صبح بھائی ٹھیک پیچھانا بھائی جان یہ ہے منڈی فروٹ منڈی اور سبزی منڈی آپ کا بھائی بھی آپ کی طرح آگیا ہے سستے میں لینے اور دو چار پیسے بچانے کیلئے جیسے آپ لوگوں کے گھر میں بھی ڈسکس ہوتا ہوگا ویسے ہمارے گھر میں بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ بھائی منڈی چلے جاؤ فروٹ آسوان سے باتیں کر رہا ہے کمر توڑ دیئے منڈی انڈی جب کوئی سستہ سستہ لے کے ہو تو آپ کا بھائی اس وقت منڈی میں آگیا ہے دیکھتے ہیں کہ کوئی جگہ لگتی ہے کوئی پیسہ ایسا بچتا بھی ہے یا بیسی آگا ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے ماہول سارا منڈی کا چل رہا ہے تو ابھی جو یہ رینڈ بھی دکھائیں گے تو کچھ چیزیں ذہن میں ہیں جس طرح کہ عام ہے فالسہ ہے آلو بخارہ ہے خوبانی ہے اور بھی پیچھے سے فون آتے رہیں گے اپنے اپنی پسند کی چیزیں بولتے رہیں گے کیلہ ہے اس کو فریز کرنا ہے کیونکہ آپ کے بھائی نے جم شروع کیا ہوا ہے دوبارہ سے تو چلیں مارکٹ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی یہ پورا منڈی کا سسٹم ہے ان پیٹیوں میں یہ عام ہے عام بادشاہ پھلو کا بادشاہ عام آگ یا نہیں چھاگ یا اٹھا کر کے ابھی ایک سیکشن میں رکھیں پارکنڈ رونتے رہے گئے دیئے دیکھیں چیریاں یہ حساب کتاب ہو رہا ہے میں منڈی تو زندگی میں کوئی تیسری چوتی دفعہ ہی آیا ہوں لیکن یہاں پر حساب کتاب چل رہا ہے یہ دیکھیں فالسہ ہی فالسہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی فالسہ ہی فالسہ ہے اور یہ چہری ہے لیچی ہے سوری یہ فالسہ ہے کتنے کی ہے ساڑھے چھوڑا سہ کلو کتنا ہے اس میں بہتا ہے ساڑھے آٹھ کلو ساڑھے آٹھ نو کلو ہے اور چودہ سو روپے کی ہے بھائی یہ ٹوکری فالسہ ہے یہ ہیں جناب علو بخارے اور یہاں آ جائیں تو یہ ہیں خوبانیاں اور یہ آڑو وغیرہ جو کھل رہے ہیں آڑو کی بھی پیٹیاں ہیں یہ چہری ہے یہ علو بخارے کی پیٹی کیا حساب دے رہے ہیں سوری ساڑھے چھے سو کی علو بخارے کی پیٹی ہے یہ تربوز لگے میں یہ دیکھیں تربوزوں کا سمندر ہے بھائی ہے ہم جو ہے سب سے پہلے آم کی خریداری کریں گے آم کو ڈھوڑ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر کیا ریٹ ہے اور کون سا ریٹ ہمیں سستہ پڑھتا ہے ایسا نہ ہو کوئی چپت لگ جائے ہم پر یہ ہے منڈی کا ہورویو یہاں دیکھیں یہ تربوز وغیرہ رکھے میں اور وہ دیکھیں سری سر ہے اور ہم آئے میں اس وقت تقریباً چھے بجے ہم منڈی آئیں صبح کے یہ حالات ہیں اور پرکتن پرکتن جو ہے رش بڑھتا جائے گا رش بڑھتا جائے گا ہم جو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ آم کے سیکشن آم کی پیٹیاں شروع ہو چکی ہیں تو ریٹ لیں گے دو چار جگہ سے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ مارکٹ میں خریداری کیسے کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں تھوک لگا دے یہ آم یہاں پہ رکھیں کتنے میں ساڑھے گیارہ سو کی پیٹی یہ والا آم بھائی ساڑھے گیارہ سو روپے کی پیٹی ہے اس پہ تو جناب یہ آلو بخارے کا سودا ہو چکا ہے دکھانا تھوڑا جلوہ دکھا دیں اس کا سودا ہو چکا ہے باندھیں ہم چار پیٹیاں ہم انیشلی سٹیج پہ آلو بخارہ لے رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے مزید جو چیز سمجھ آئے گی اس حساب سے لیں گے یہ چار پیٹیاں جو ہے وہ ہو چکی ہیں آلو بخارے کی اب اسے لے کے جاتے ہیں یہ جو ہے ماشاءاللہ سے چار آم کی پیٹیاں لے لی ہیں چار آلو بخارے کی لے لی ہیں بڑی مہربانی جناب یہ لنگڑا آم بچوں کے لیے لے لی ہے ایک پیٹی یہ ہے تو اب مزید ٹیماتر وغیرہ اور کیلے وغیرہ لیتے ہیں اور وہاں پہ گیا ہوئے ہمارا ایک کزن تو دیکھتے ہیں کیا سہی نیتے ہیں میری فیوریٹ ہے خوبانی خوبانی ڈھون رہے ہیں خوبانی سہی ریٹ پہ نہیں دل رہی ہے آلو بخارہ لے چکے ہیں اور یہ دیکھیں خوبانی یہ دیکھیں یہ مجھے بڑی پسند ہے مجھے بھی اور بچوں کو بھی یہ بہت پسند ہے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ نصیب کا سودا بنتا ہے جہاں میں لگے کہ چار پیسے بچ رہے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ہاتھ میں خوبانی کے باکس ہیں اور ایک یہ میرے کزن کے ہاتھ میں باکس ہیں تو خوبانی جو ہے فائنلی مل گئی ہے تھوڑے سے سستے میں ملی یعنی دو سو روپے پر باکس پہ بچت ہوئی ہے تو لے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں گاڑی کی طرف باقی جو پیٹیاں وغیرہ تھی وہ مزدور کر لیا تھا اور مزدور کی تروجیں بجوازی تھی ابھی جو ہے فالسے کو دیکھنا ہے اور کیلے کو دیکھنا ہے وہ بھی پرچیس کریں گے تو یہ دیکھ لیں ابھی گھر پہنچ کے بھی دکھائیں گے آپ کو فروٹ کی کوالیٹی اور منڈی میں یہ سودے ہوتے ہیں بڑے بلائنڈ ہوتے ہیں پیٹی پیک ہوتی ہے اندر سے جو نکلا وہ آپ کا کیونکہ شروع شروع میں اپر اپر حصے میں صحیح چیزیں ہوتی ہیں اور نیچے جو ہے وہ داغی چیزیں ڈیمیج گلی بھی یا کچھی نکل آتی ہیں تو اپنی طرف سے تو ہر بندہ اشیار بنتا ہے ہم نے بھی اشیاری کیے دیکھتے ہیں کہ وہ ریزرڈ کیا آتے ہیں ابھی وہاں جائیں گے وہاں پہ فالسے وغیرہ دیکھے تھے اوہو میرا ہاتھ تھک گیا چلو وہاں جاتے ہیں بھائی اب دوبارہ سے آگئے ہیں فالسے اور چیری لینے کے لیے تو یہ میرے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے یہ چیری موجود ہے یہ پیچھے گزر گئی اور یہاں پر دیکھیں تو پیچھے فالسے موجود ہیں چھے ہزار روپے کی پیٹی ہے بھائی ایک پیٹی میں کتنا ہوتا ہے دس کلو ہوتا ہے تو کلو کیا بن گیا ہے چھے سو روپے کا چھے سو روپے کا کلو ہو گیا بھائی اور یہ چیری ہے اور یہ فالسے ہیں اور یہاں فالسہ ہی فالسہ فالسا تھنڈا 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 یہ دیکھیں وہ ساری چتنی لال ٹوکریاں ہیں فالسے کی ہیں یہ ہے لیچی یہ رہا فالسا یہ رہی چیری فالسا اور چیری لیتے ہیں اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں ویڈیو میں دیان یہاں ہوتا ہے پھر بارکننگ کرنے میں مشکل ہوتا ہے تو دوستو یہ ماشاءاللہ فالسا جو لے لیا ہے ایک پیٹی فالسا ہے یہاں پہ ٹوکری میں ہوتا ہے ٹوکری ساتھ دیتے نہیں انہوں نے شاپر میں ڈال کے دے دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوڈ ہے گاڑی بھر گئی ہے اور اب جو سفر کرتے ہیں واپسی کا اور راستے میں اگر کوئی کیلے شیلے ملیں گے تو پھر وہ لیں گے تو دوستو ایک اور آئیٹم کا اضافہ ہو گیا اس کو کہتے ہیں شربوزہ اس کی بھی یہ پیٹی لے لی ہے اور یہ جو ہے اب گھر جا کے ڈیوائٹ کریں گے اچھا تو درشکو ہم گاڑی میں بیٹ چکے ہیں اور آپ کو پیچھے بھی نظر آ رہا ہے اور یہ میری گود میں دیکھیں ماشاءاللہ ٹیمارٹری ٹیمارٹر خوبانی یعنی کہ ابھی بیک کیمرے سے دکھاؤں گا تو جگہ بالکل کم پڑ گئی ہے گاڑی میں اور یہاں سے دیکھیں پیچھے بھی پیٹیاں وہاں دیکھیں ادھر دیکھیں نیچے بھی پیٹیاں اور یہاں سے دیکھیں تو یہ میری گود میں پیٹیاں بلکہ یہاں سے نظر آ گئی آپ یہ گود میں ٹیمارٹر ہیں خوبانی ہیں کسی طرح آ گئے پیچھے یہاں وہاں دیکھیں کھیرے کھیرے سب چیزیں ہیں اور اب ہم رمہ دوائیں اپنی منزل کی جانب آپ اگر دیکھ سکیں یہ دیکھیں واپسے کی طرف جا رہے ہیں اور اب جو ہے گھر میں ملیں گے تو جناب یہ اپنے حصے کے بٹوارے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہے تین چار فیملی کا سامان لینے گئے تھے کیونکہ منڈی جانے میں اسی وقت بہتری ہے جب آپ تین چار فیملی کا لے کے آئے تو یہ دیکھیں یہاں پہ حصے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آم وغیرہ نکال لی ہیں اور باقی پیٹیاں جو ہیں یہ آم جو ہے لنگڑا آم ہے اور یہ سندھڑی آم کی پیٹی ہے اس میں خوبانی ہے اس میں آلو بخارہ ہے یہ کیرے ہیں یہ فالسے ہیں اور اس کے حصے بھی بنائیں گے باقی کچھ اس طرح کے آئیٹم تھے جو ترازو سے ہی ڈیوائیڈ ہونے تھے وہ گاڑی میں ہی چھوڑے وہ ترازو سے ہی ڈیوائیڈ کریں گے یہ کاؤنٹ کرنے والے تھے کاؤنٹ کر کے ہو گیا ہے فالسہ اس میں ڈالیں گے اس پہ ہو جائے گا تو یہ شروع ہو گئے وہ دیکھیں سندھڑی آم بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے تو یہ جو ہے آج کی سمجھ لیں ہماری کاروائی تھی جو ہم نے تھوڑی بہت بچت کرنی تھی تو وہ کر لیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بٹوارے شروع ہیں یہاں پہ باقی جو تولنے والا ہے وہ گاڑی میں وہ کسی دکان پہ جا کے تول لیں گے یہ علو بخارے کی پیٹی بھی کھل گئی ہے یہ حصے کے کیرے یہ رہے یہ خوبانی ہے یہ جو ہے سندھڑی آم ہے اور یہ جو ہے لنگڑا آم ہے اور فالسے جو ہے وہ ہر گھر کے الگ ہو گئے تو ہمارے گھر کا یہ فالسہ آیا ہے جس میں جوس وغیرہ بنائیں گے اور کچھ آئیٹم گاڑی میں ہیں جو ترازو کے بغیر علیدہ حصے نہیں ہو سکتے تھے تو اب انہیں فریج میں رکھتے ہیں اور وہ ترازو میں تول لیں گے اور وہ پھر حصے آ جائیں گے ہاں تو جناب آج کا بھی لوگ اتنی تھا منڈی جا رہا تھا ایک نئی چیز تھی میرے لیے کیونکہ بہت کم جاتا ہوں میں نے سوچ آپ کو دکھائیں گے تو پیچھے سمیٹ دی گئی یہ چیز ہے بچے بھی آگئے دعوت کو تو میں نے اٹھایا میں نے کہا دعوت تمہاری پسند کی چیز آئی کیونکہ اس نے رات میں مجھے بولا تھا کہ آلو بخارے اور خوبانی لازمی لانا اور یہ دعوت جو خوبانی صرف اور صرف بادام کی چکر میں کھاتا ہے جو اندر بادام نکلتا ہے اس کے چکر میں کھاتا ہے تو اس لیے میں تھوڑی زیادہ بھی لیا ہے کہ ہر بچوں کی پسند ہے بچے تین چار رات میں اٹھا کے جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور بادام توڑتے رہتے ہیں ایکٹیویٹی بھی لگی رہی تھی اور اچھا ہے کہ اس سے ویٹامنز وغیرہ بھی آتا ہے فروٹ کیونکہ بچے کھیل کود میں بھاگا دوڑی میں جو ہے نا وہ دور رہتے ہیں کھانے پینے سے دور رہتے ہیں تو تھوڑا انرجیٹک رہیں گے آپ کے سامنے پیچھے آپ کو دکھ رہی ہیں سمیٹھ دیئے ہیں اب جو چیز دھونے والی ہیں دھوکے فریج میں رکھ دی جائیں گی حصے ہو چکے تو یہ ویلوگ پسند ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے نیا چینل ہے یہ میرا بٹس کا چینل نہیں میرا نیا چینل ہے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دی جائے گا سبسکرائب کریں تاکہ کہ مجھے پتا چلے کہ مجھے مزید ویلوگ بنانے بھی چاہیے یا نہیں یہ تھوکڑا آپ کو سمجھ بھی آرہا ہے یا نہیں آرہا تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بادام دکھا رہا ہے بھائی اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھی گیا ملیں گے نئی ٹوپک میں نئی ویڈیوز اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ